ہلو نمشکار دوست دوست و آگت ہے آپ کا ہماری آج کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کیسے آپ اپنی جمین کا لگان آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت آسانی سے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے اپنے براؤزر پر جا کے بھومی جانکاری سرچ کرنا ہوگا سرچ کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے لنک بیہار بھومی گورمیٹ اور بیہار لنک مل جائے گی اس پر ہم آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس بیہار بھومی کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد سمپلی تھوڑا سکرول کر کے بھول اگان والے آپشن پر کلک کرنا ہوگا کلک کرتے ہی آپ نیکس پیج پر جمپ کر جائیں گے کلک کرتے ہی آپ کے پاس نیکس پیج پر دو آپشنز شو ہوں گے آن لائن بھکتان کریں لمبید بھکتان کریں ہم پہلے والی لنک پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو پیج اوپن ہو جائے گا وہاں پہ ایک پاپ آو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جہاں پر لکھا گیا ہے کہ یہ سنشید کیا جاتا ہے کہ آن لائن بھکتان کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو بیہار بھومی پورٹر پر لاؤگن کرنا ہوگا تو اس کے لیے سمپلی ہم اوگی کے بٹن پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو سیدھا لاؤگن کے پیج پر ری ڈیک کر دے گا یہاں ہم سب سے پہلے سیٹی جن والے اوپشن پر ٹک کریں گے اگر ہمارے پاس پہلے سے ہی کوئی آئی ڈی بنی ہوئی ہے تو سمپلی ہم اپنا ریجسٹر موبائل نمبر ڈالیں گے اور کیپچے ڈال کر کے سائن ان والے اوپشن پر کلک کر دیں گے اور اگر آپ پہلی بار جمین کے لگان کا بھکتان کر رہے تو آپ ریجسٹریشن کے اوپشن پر کلک کریں گے اور یہاں پہ اپنا پرسنٹ ڈیٹیلز، ایڈرس ڈیٹیلز، نام، ڈیٹ آبار، جنڈر، کٹیگری، ادھار نمبر، موبائل نمبر جو بھی اس میں انفرمیشن دی گئی ہے اس پہ فل کر کے ریجسٹر ناؤں کے اوپشن پر کلک کریں گے ہم نے ریجسٹریشن پہلے ہی کر لیا ہے تو ہم دوبارہ ریجسٹریشن نہیں کریں گے ہم سمپلی بیک آ جائیں گے اور یہاں پہ اپنا موبائل نمبر اور کپچا فیل کر کے سائنن والے اوپشن پر کلک کر دیں گے تو آپ یہاں پہ وہی موبائل نمبر فیل کیجئے گا جو آپ ریجسٹریشن کے ٹائم پہ پرسنٹ ڈیٹیلز میں آپ فیل کیے تھے جیسے ہی ہم موبائل نمبر اور کپچا فیل کر کے سائنن والے اوپشن پر کلک کریں گے ہمارے پاس ایک OTP آئے گا ہمیں سمپلی اپنے فون پہ آئے ہوئے او ٹی بی کو فل کر کے کنفرم والے آپشن پہ کلک کرنا ہوگا کنفرم والے آپشن پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک نیا پیج اپن ہوگا یہاں پہ ہمیں سیکنڈ والے آپشن آن لائن بھوکتان کرے پہ کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک نیا پیج اپن ہوگا جہاں پر ہم اپنی جمین کی ڈیٹیلز کو فل کریں گے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنے جلے کا نام سلیکٹ کر لیں گے جس جلے میں ہماری جمین ہے تو ہم نے اپنے جلے کا نام سلیکٹ کر لیا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اپنے یہاں پر اچھل کا نام سلیکٹ کریں گے اور سلیکٹ کرنے کے بعد آگے بڑھنے والے آپشن پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ہلکہ کا نام شو ہونے لگ جائے گا یہاں پر اپنے ہلکے کا نام سلیکٹ کریں گے دوستو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں ہلکا اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس ایریے میں آپ کی جمین پڑتی ہو تو دوستو اس کے بعد ہم اپنے موجہ کا نام سیلیکٹ کریں گے موجہ کا نام سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنے ورطمان بھاگ اور پرشت سنکیہ ورطمان یہاں پر انٹر کرنا ہوگا اگر آپ کو نہیں پتا یہ ڈیٹیلز کہاں سے ملے گی تو اس کی پروسیس بھی ہم نے بتائی ہے بنے رہے ہمارے ویڈیو میں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے والے پیج پہ آ جانا ہوگا اور جمع مندی بنجی دیکھے والے اوپشن پہ کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے بعد آپ کو پاس ایک نیا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا جہاں پہ ہم اپنے سب سے پہلے جیلا کا نام سیلیکٹ کر لیں گے تو چلی ہم اپنے جیلا کا نام سیلیکٹ کر لیتے ہیں جیلا کا نام سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم اپنے اچل کا نام سیلیکٹ کریں گے اور پروسیڈ کے اوپشن پر کلک کر دیں گے پروسیڈ کے اوپشن پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ہمارے موجہ کا اوپشن اوپن ہو جائے گا جہاں سے ہم اپنے موجہ کو سلک کرت پائیں گے تو چلیے ہم اپنے موجہ والے اوپشن کو سلک کر لیتے ہیں جہاں پر ہماری جمین پڑے گی تو دوستان ہم نے اپنے موجہ والے اوپشن کو سلک کر دیا ہے تو یہاں پر آپ کو بہت سارے option دیکھنے کو مل جائیں گے جس سے آپ اپنے پریشت سنکھیا ورطمان اور بھاگ ورطمان کو جان پائیں گے ہم سمپلی خاتہ نمبر سے کھوجے والے option پر کلک کریں گے کیونکہ ہمارے پاس یہ option available ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور option بھی ہے تو آپ اس سے بھی اپنے خاتہ سنکھیا اور پریشت سنکھیا کو جان پائیں گے تو دوستو جیسے ہم خاتہ نمبر اور سورکشہ پورٹ کو انٹر کریں گے اور اس کے بعد سارے option پر کلک کریں گے ہمارے پاس ایک نیا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خاتہ سنکھیا موجود سبھی لوگوں کا نام شو ہو جائے گا جن کے نام پر جمین ہے تو چلیے یہاں پر ہم اپنے جمین کے مالی کا نام دھون لیتے ہیں تو دوستو ہمیں یہاں پر اس بیکتی کا نام مل چکا ہے جس کے نام پر جمین ریجسٹر ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں نام کے ٹھیک سامنے ہی ورطمان پر جا کے پیسٹ کر دینا ہے دوستو ہمیں اپنا بھاگ ورطمان اور پریسٹ سنکھیا ورطمان دونوں مل چکا ہے تو ہم سمپلی بھاگ ورطمان اور پریسٹ سنکھیا ورطمان کو فیل کریں گے اور سرکشہ کوٹ ڈالیں گے سرکشہ کوٹ ڈالنے کے بعد ہم سیدھا خوجے والے option پر کلک کریں گے خوجے کا option پر کلک کرتے ہیں یہاں پر ہمیں جمین کے اونر کا نام شو ہونے لگے گا یہاں پر دیکھے والے option پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہمارے بھگتان کی راشی شو ہو جائے گی اس کے بعد ہم تھوڑا سکرول کریں گے سکرول کرنے کے بعد آپ پچھلے بھگتان کی جانکاری بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سمپلی آپ کو دیکھے والے option پر کلک کرنا ہوگا یہاں سے آپ اپنی پرانی جو اپنے لگان بھری تھی اس کا بھی ریسپٹ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہماری لگان کی راشی ماتر تیس روپ ہے تو چلیے جلدی سے ہم اپنے لگان کا بھکتان کرتے ہیں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے remitter option پر نام لکھنا ہوگا جو بھیکتی لگان کا بھکتان کر رہا ہے اس کے بعد ہم اپنا phone number enter کریں گے phone number enter کرنے کے بعد ہمیں اپنا address لکھنا ہوگا جہاں پر ہم currently رہ رہے ہیں تو چلیے ہم اپنے address کو fill کر دیتے ہیں تو دوستو ہم نے اپنی سبھی details کو fill کر لیا اس کے بعد ہمیں simply i agree terms and condition کے سائد میں box پر ٹک کرنا ہوگا ٹک کرنے کے بعد آپ کو ایسا option آئے گا اس پر ok کر دیجئے گا ok کرنے کے بعد scroll down کیجئے گا scroll down کرنے کے بعد online بھکتان کرے والے option پر click کر دیجئے گا click کرتے ہی آپ کے پاس payment gateway open ہو جائے گا جہاں سے آپ اپنے لگان کا بھکتان کر پائیں گے یہاں سے آپ اپنے bank کا نام select کریں گے جس bank سے آپ payment کرنا چاہتے ہیں تو دوستو ہم نے اپنا bank select کر لیا bank select کرنے کے بعد آپ کو simply submit والے option پر click کرنا ہے click کرنے کے بعد آپ کے پاس بہت سارے option show ہو جائیں گے جہاں سے آپ اپنے payment کو کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم اپنے net banking کا use کریں گے آپ upi, credit card, debit card کسی بھی option کا use کر سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لگان کا بھکتان successfully ہو چکا ہے یہاں پہر آپ چاہے تو 60 second wait کر سکتے ہیں اگر آپ 60 second wait نہیں کرنا چاہتے تو آپ simply click here کے option پر click کریں گے click کرنے کے تھوڑی دیر بعد آپ کے پاس ایک نیا page open ہوگا جہاں پہر آپ کو show کرے گا payment is successful یہاں پہ آپ اپنے لگان کی رسید بھی download کر سکتے ہیں تو چلیے ہم اپنے لگان کی رسید download کر لیتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لگان کی رسید download کر لی ہے آپ simply اس کو پی ڈی اے فارم میں یا اس کا print out بھی نکال سکتے ہیں آشک کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت helpful رہی ہوگی اگر آپ ایسی ویڈیو سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد